موسیقی موسیقی موسیقا 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 جو سرکار ہے دیکھیں جو ابھی کشمیر کی سوچویشن ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے اور یہ پرابلم کافی لمبی پرابلم ہے اور جیسے کی گورنمنٹ کے کافی لوگ بھی بولتے ہیں کہ یہ ایک دم سال نہیں ہو سکتی اس میں سال ہونے میں ٹائم لگے گا لیکن اس ٹائم تک جب تک یہ پرابلم پوری طرح سال نہیں ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جمہو میں ری لوکیٹ کیا جائے تاکہ جو ہم جو اپنے ورکنگ پلیس میں ہماری کلنگ مزوری ہے کچھ چیز کو روک دیا جائے سر ابھی کوندر خوبتہ جی کو آپ نے روک لیا گیا تھا کیا لگتا ہے کیا انہوں نے کوئی بات کی انہوں نے اپنی طرف سے تو کچھ ہمیں ایسا ہے کچھ بولا نہیں اس ریگارڈنگ وہ اصلی ہم سے ملنے نہیں آئے تھے وہ کسی اور کام سے آئے تھے لیکن وہ گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے انہیں اپروچ کرنے کی کوشش کی مگر ہمیں ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ہمیں جواب نہیں ملا ڈانی بچانی ہے اور اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں شاہیے جی profess央 ریلوکیشن ریلوکیشن ہونی چاہیے آج میں ہم آپ یہاں پر آئے تھے پروٹیسٹ کرے ہیں اتنے سارے تعداد میں لوگ آئے ہیں کیا لگتا ہے اس پروٹیسٹ کے بعد کچھ انساف مل پائے گا ہم دیکھئے جیسے آپ نے ابھی دیکھا کوندر گپتا جی آئے تھے بوٹ لینے تو یہ آج آتے ہیں لیکن جب ان کے کام کرنے کی باری آتی تب یہ ایسی بھاگ جاتے ہیں تو ایٹ اس شیم فور گورن کہ وہ کوئی جواب بھی دینا ضروری نہیں سمجھ رہے اور وہ یہاں سے چلے گا یہاں پہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے ترنگے پکڑے ہوئے ہم ان سے بھی بات کریں گے بھائی آپ نے ہاتھ میں ترنگا پکڑا اور کچھ دن پہلے ہی جو موڈی نے گرگر ترنگا ہرگر ترنگا کی جو ابیان تھا وہ چلایا تھا اور آپ کے ہاتھوں میں بھی ترنگا ہے تو پر آج آپ جو ہے اپنی ایک صرف ٹرانسفر کی بات کریں ایک اسی کے لئے مانگ کریں کیونکہ جس طرح سے کشمیر میں لگاتا ہے تارگیٹ کے لنگ ہوئی کافی ٹیچرز میں بھی ہوئی اور لوگوں پہ بھی ہوئی پر آپ کی جو مانگے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی کوئی سن نہیں رہا پرشاسن آپ کی سن نہیں رہا میم ابھی بلکل کوئی سن تو نہیں رہا ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ ابھی 116-117 دن ہو چکے ہیں ہم لوگ لگاتا ہے پردرشن کر رہے کشمیر میں بھی ہم نے پردرشن کیا جمہوں میں بھی کر رہے اور ہم کرتے رہیں گے کنٹینیوزلی اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جب تک نہیں مانیں گے تب تک کرتے رہیں گے بڑھ کیا لگتا ہے کیا بزرے کیا لگتا ہے کیوں یہ ساری باتیں جو 116 دن لگے اور اس پر کوئی مطلب آگے دیکھا نہیں جا رہا اس پر کوئی بات سکت نہیں ہو پا رہی میم اب یہ تو سرکاری بتا پائے گی کہ وہ کیوں نہیں سن رہی ہے بڑھ ہمارا کام ہے ان کو سنانا تو ہم لوگ وہی کر رہے ہیں ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ سنیں ہمارے تو پردرشن کرنے سے کیا وہ سن لے گی میم سننا پڑے گا ہم لوگ تب تک نہیں ہٹیں گے اگر اس نے 117 دنوں سے نہیں سننا تو کیا وہ آگے سن بائیں گے میم بلکل سنیں گے کیوں نہیں سنیں گے آشوہسن ہے یہ پورا میم آشوہسن ہے اس آفتور پر آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں عشوہسن میں ہم پورا ہی عشوہسن رہ کے چلتے ہیں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں جو ہماری مانگ ہے وہ پوری ہو کے رہے گی کیونکہ جس طرح سے کشمیر میں جو ہے ٹارگٹ کلنگز لگاتار جاری تھی اور وہاں پر جو ٹارگٹ کلنگز کی وجہ سے کافی جو ٹیچرز بھی ہیں اور اور بھی جو بڑے سارے لوگ رہے ہیں وہ اس کے شکار ہوئے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو واپی جو رہا ہے کیا یہ جب سے جمعوں آیا ہے کیا ان کو سیلریز مل پا رہی ہیں جب سے آپ لوگ جمعوں آ چکے ہیں کشمیر سے کیا آپ کو آپ کے سیلریز مل رہی ہیں سیلری ابھی بہت دیو جو ہے وہ بند کر رہے ہیں ہمارے اور کب سے بند کی ہوئی ہے آدھوں کے تین مہینے سے آدھوں کے چار مہینے سے آدھوں کے پانک مہینے سے بھی بند ہو رہی ہے کیا اس سے گھر کا گزارہ ہو پا رہے ہیں کیسے ہوگا آپ بتاؤ جو انسان ہم سیلری پہ ہی دیپینڈ چل رہا ہے جس کا گھر سیلری پہ وہ کیسے گزارہ کرے پائے گا پر کہیں نہ کہیں سرکار کو یہ بھی لگتا ہوگا کہ آپ لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں آپ لوگ اپنی نوکری نہیں ہیں آپ کے سامنے ہی ہم ادھر پہ پروٹیش پہ ہیں اور ہم پروٹیش میں ہی ہیں یہ نہیں کہ ڈیلی وہ ہمارا دیکھتے ہیں کہ ہم پروٹیش میں ہی ہیں کوئی گھر پہ نہیں بیٹھا ہے اور ہم جو اپنے ہی دے رہے ہیں ہم سارا پروٹیش پہ ہی دے رہے ہیں پورا ٹائم ٹائم ہمارا پورا ہے جو ہے پروٹیش آپ کے باقے صحیح ہے کہ آپ ٹائم اپنا پروٹیش پہ دے رہے ہیں بات کہیں نہ کہیں سرکار کو یہ بھی لگتا ہوگا جہاں پہ آپ کو نوکری کرنی چاہیے وہاں آپ باہر بیٹھے ہیں پردرشن میں سمیں نکارے ہیں اور جہاں پہ پڑھانا چاہیے ہیں وہاں بھی اب لوگ نہیں ہے تو وہ تو دکھتا ہیے ہے تو آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ یہ ابھی کشمیر میں ماہول ویسا نہیں ہے تو کیسے آپ ڈے لی تک ٹائم کلیم ہو رہی ہے ہم کشمیر میں محول ٹھیک ہو جائے گے تو آپ پی مجھے سمجھیں گے وہ ہم کہہ رہے کہ جب ہو گا وہ تو ابھی ہم نے کہا کہ ہمیں ڈیو ارتنی ہے تو ہم بھی انہیں کہہ رہے کہ جو 3-4 سال آپ کو لگیں گے ہم آپ کو تین کی جگہ چار سال دیتے تو تب تک ہمیں یہاں اٹیچ کر لیجے جب آپ کو سارا سینیریو ٹھیک ہو جائے گا ہم پھر جانے کے تیار پر جب آپ وہاں پہ لگے دیں نوکری پہ تب کیا ایسی کوئی بات ہوئی تھی کہ آپ کو وہاں سے ہمری ٹرانسفر کرا دیں گے اس سمعے میں ٹرانسفر کرا دیں گے دیکھو یہ پہلے سٹارٹنگ میں ایسے تارگیٹ کلنگ کشمری پی ایم پیکیج پہ نہیں ہوتا تھا آپ جو ٹرانسفر کلنگ ہو رہی ہے پی ایم پیکیج بھی ہو رہا ہے اس میں سب ہو رہا ہے تو پہلے یہ چیز جو تھا یہ ہمارے پر انہوں نے نہیں بولا تھا بچو اب تارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے وہ پی ایم پیکیج کے بھی ہو رہی ہے آپ دیکھوئے ڈیلی ہر کوئی وہاں پہ مارا جا رہا ہے آپ سابطور پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے جسٹس کے مانگ لگا تار کیسا رہی ہے یہاں پر ہماری ساتھ اڈوکیٹ انہ دonianی بھی ہے ہم ان سے بھی بات کرنی کی کوشش کریں گے کہ آٹ جو ہے یہ یہاں پر ایسا اڈوکیٹ انہ دونانی بھی ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے مجھے لگتا ہے وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں بلکل تب ہی کالا کبڑا بین کے آئے بلکل بلکل مان سے تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہے نا ہمارے نام کے ووٹ ہمارے نام کے نوٹ یہ بھی کہنا ہے کہ پی ایم پیکج کے لیے کافی زیادہ سکتے ہیں دیکھیں آپ یہ آنا درانی ہیں آنا درانی سے بھی ہم پروپلی ابھی بات کریں دن چونکی جس طرح سے ابھی ایڈوکیٹس کی بھی جو لگاتار مانگا ہے ایڈوکیٹس بھی جو بار ایسوسییشن کے تھے وہ بھی لوگ جو ہیں سرکو پر نکلے اسے ہمیں اب جمو کشمیر کے حالاتوں میں دیکھیں ہیں وہ سبھی لوگ جو ہیں وہ کیا ایسا ہی یہ بچے تھے وہ بھی پچھلے دنوں کتے دن جو ہیں پردرشن کرے تھے اور آج ریلوکیشن کی بات کیجئے ان کو بھی 117 دن ہو چکے ہیں یہ بھی لگاتار پردرشن کرے ہیں پر ان کی جو مانگیا وہ نہیں پوری ہو پا رہی ہے کیا کمیاں ہیں کیا کچھ کمیاں ہیں وہ ابھی تک پتا تو نہیں لگ پا رہا ہے بٹ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا کچھ نہ کچھ ہو مسنا ہے وہاں لوگیں چھتے ہوں اب آپ دیکھتے ہیں ہاں پر کتے سارے جو لوگ رہوں ہیں ہاں پر آپ اسے ہیں اور عام جنتہ کی جو واز ہے وہ بھی ہاں سننی نہیں جاری ہے پر جس طرح سے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے ویجنز میں دیکھا کویندر گپتا جی آج ہے ان کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی پر کویندر گپتا جی نے ان کو جو ہے وہ کوئی ریسپانس نہیں دیا پر یہ آپ جو ان کے یہ دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے یہ بینر جو پکڑی ہوئے ہیں اپنے دیش میں دنڈیت ہوں میں کشمیری پندیت ہوں تو کیا کشمیری پندیت ہونا کیا بنا ہے کیا ریہیبولیشن اور بیگ فگر ویڈ گورنمنٹ کین سیر ٹائگر سیگوائل اور کشمیری پندیت تو یہ اتنا سارا ہی جو آپ پھلے میں دیکھ رہے ہیں یہ سب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پت کیا وجہ ہے کیا کارل ہے جو ان کی جو مانگے ہیں وہ پوری نہیں ہو پا آپ پر ایڈوکیٹ آنا آنا درانی ہم ان سے پاک کرنے کی پرشش کریں گے آنا کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے ابھی بچھلے دنوں بھی آپ کو جو ہے یہاں پر مہاراجہ کی چھٹی کے لیے بھی آپ ان کے سمتھن میں تھے آپ کی بار پولیسی والے بھی جو تھے وہ بھی یہاں پر اس سے پردشن کریں اور آج ریلوکیشن کو لے کر یہاں پر بھی لوگ آئے کیا کہنا چاہیے کمیہ کیا لگ رہی ہے کمیہ یہ لگ رہی ہے کہ جو یہ تعلیم ہم اپنی ہسٹری اپنے کلچر کو کیسے بریزرگ کریں گے نائنٹین کی چھٹی ہوتی ہے یہ میری اپنی کمیونٹی ہے میں نہیں سٹین کروں گی تو اور کس کو ایکسپیک کروں گی کون سٹین کرے گا ہم کہتے ہیں کہ یہاں گرمنٹ کے لیے ریہابلیٹیشن ان کا قریب آپ مجھے بتائیے کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے ریہابلیٹیشن کی کہ انسان زندہ خوش واپس وہاں رہے کیا ہے وہ وہ نہیں ہے وہ مر رہے کل کوئن کی انہوں نے سٹیٹ موننگ رکھی ہوئی ہے نائنٹین ایتی سکس کانتناک رائت شروع ہوئے تھے آج 2022 ہے آپ مجھے بات بتائیے ہمارے لیے ایک دن بھی سٹیٹ موننگ چھوڑیے ایک گھنٹہ بھی سٹیٹ موننگ رکھی نونے کبھی پھر یہ کون سا آرٹیکل 21 ہے یہ کون سا لاغو کر رہے ہیں کون سا لاغو کر رہے ہیں کون سا لاغو کر رہے ہیں 3070 ہٹنے کے بعد زیادہ ایسی حرکت ہی ہو رہی ہے مام 370 کا تو question ہی رہی ہے question یہ ہے 3070 تو 1990 کے بعد پہلے بھی تھا پھر point is not that point is آپ ہمارے اپنے جس طرح سے ٹرگٹ کلنگ کا جو ہے وہاں پہ شکار بنے کشمیر ہے that is what i'm coming up to کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں 3070 بول جائیے ہمارا ہے کہ آپ ہمیں باباپس رہابلیٹے کیجے with security because article 21 applies to us also ٹھیک ہے 3070 آپ کہیں کیا آپ کو پتہ ہے northeastern states میں ابھی بھی جانے کے لیے visa لگتے ہیں جس کو کہتے ہیں inline permit وہ تو کافی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ بیسی کلی دیا میکنگ کو فول آف دیموکریسی and i tell you this is not a democracy this is hypocrisy پر آنے والے وقت میں they're going to start another revolution you'll mark my words thank you ma'am تو آپ نے سافتور پر سن لیا کہ اگر ان کا جو انساف ہے وہ نہیں ہوا تو آنے والے دینوں میں اور بھی جو ہے بورے طریقے سے جہاں پرداشن ہو سکتے ہیں یہ ریویشن جو ہے وہ ایک حصم سے بن سکتے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان کو ٹرانسفر پولیسی جل سے جل ملنی چاہے ہیں نہیں ملنی چاہے ہیں آپ نے